قُلْ اُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا فَقَالُوا إِنَّا سَمِعَنَا قُرْآنًا عَجَبًا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین علماء سے روبرو کی میفل میں ہم کتنی مرتبہ آپ کیسے بار کر چکے ہیں اور بھی کریں گے انشاءاللہ آج ہمارے ساتھ چھوڑے ہوئے پر شیخ الدکٹور حافظ عبد المقید مدنی حفظ اللہ آج ہم شیخ سے بہت ہی پیارا سوال کرنے چاہ رہے ہیں شیخ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ امین کرتے ہیں کہ آپ کو کسی شیطان نہیں چھیڑا ہوگا اللہ مجھے رب کو شیطان بشار سے بچے شیخ یہ بات تیہ ہے کہ شیطان لگا ہوا ہے مسلسل لگا ہوا ہے ٹھین نٹ لگا ہوا ہے صبح شام لگا ہوا ہے پیچھے پڑا ہوا ہے بغر کی سساگری کی پیچھے پڑا ہوا ہے اگر بچے کیسا ہے سبحان اللہ اسے بچنا چاہتے ہیں تو کیا طریقہ ہے بچنے کا یہ جاننا چاہتے ہیں سبحان اللہ آپ نے وہ سوال کیا جو ایک مومن کا دل بولتا ہے بارک اللہ شیطان وفیكم بارک اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دینک الشیخ ابا حنزل شیطان کی وسوسلسل کیسے بچنا چاہیی سبحان اللہ جیسا کی ہم نے سورة النحل کی آیت سیب احلی بتا ہے انہاں میور سوالنبر کی اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِمْ مُشْرِكُونَ اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے شیطان کا غلبہ اٹھا دیا ہے جب آپ کے پاس مضبوط ایمان ہو اللہ کی ذات پر مکمل پختہ بھروسہ ہو تو شیطان کا غصوصہ آپ پر کچھ کام نہیں کرے گا شیطان کے ہتھکنڈے بھیکار ہو جاتے ہیں جی ہاں تو سب سے پہلا ہتھکنڈا یہ ہے کہ آپ اپنا ایمان مضبوط کریں ہم اپنا ایمان مضبوط کریں اللہ پر اپنا بھروسہ قوی کریں اس کے باوجود بھی اگر شیطان غصوصہ ڈالتا ہے آپ کو بھیکانے کی کوشش کرتا ہے ہمیں بھیکانے کی کوشش کرتا ہے ایک مومن کو کیا کرنا چاہیے اسے چاہیے کہ اللہ سے پناہ طلب کریں اللہ رب جد کی ذات اس کے اصماع صفات سے استعادہ کریں کہ اے اللہ مجھے شیطان رجیم سے محفوظ فرما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا پھر اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه و نفقه و نفسه جیسے کہ اللہ نے فرمایا اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس یا پھر انسان کہے اللہ محفظنی من الشیطان الرجیم و من وسواسی کہ شیطان اور اس کے وسوسوں سے اللہ تو ہمیں محفوظ فرما یا پھر انسان یہ کہے اللہم اعنی علا ذکریکا و شکریکا و حسن عبادت کہ انسان ذکر سے غافل ہو جائے یقیناً شیطان اسے غافل کرے گا اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اعوذ باللہ اس کا دوست بڑھ جاتا ہے اور اسے ذکر سے غافل کرتا رہتا ہے تو اسی صورت میں انسان دعا کرے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی کہے ساتھ میں کہے اللہم اعنی علا ذکریکا و شکریکا و حسنگی بڑھ جی یہ عموم یا اس طرح کی جو دعائیں معصور ہیں ان دعاؤں کو پڑھا کریں جس میں استعادہ ہو ساتھے ساتھ اگر عقیدے کے کوئی مسئلے میں یا اللہ کی ذات کے بارے میں یا اللہ کی صفات کے بارے میں کوئی وسوسہ ڈالے تو ایسی صورت میں صرف استعادہ سے کام نہیں چلے گا آپ اپنی زبان سے توحید کا اقرار بھی کریں توحید کا اقرار بھی کریں خاص کر جیسا کہ ہم نے ایک حدیث سنی تھی پڑی تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ انسان اپنے آپ سے پوچھتا ہے کہ کہتا ہے کہ آسمان کس نے پیدایا زمین کس نے یہ چاند کس نے بنایا آخر میں یہ سوال بھی شیطان اس کے سلسلے اس کے پاس آخر میں شیطان اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا جب یہ خیال پیدا ہو جائے تو کیا کرے اور ساتھے ساتھ یہ بھی کہے انسان جب ناراض ہو جائے غصے میں آجائے شیطان بہکا دے تو اس کو جملے کہنے چاہیے جملے کہنے چاہیے اس کو قضاء اور قدر پر راضی ہونا چاہیے اللہ کے ایمان کا اقرار کرنا چاہیے اور ایسے وقت میں کوئی انسان ایسے وقت میں اللہ پر ایمان کا اقرار کرتا ہے دل بڑی بڑی تھندک محسوس کرتا ہے سبحان اللہ یقینا ہمارے دل اللہ کی امیلیوں کے درمیان ہے وہ جیسے چاہے پھیرے لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو تیری طاعت کی طرف پھیر دے تیرے دین پر ثابت قدمی عطا فرم آمین یا رب العلی سبحان اللہ قلوب ثبت قلب اللہ 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 شیطان سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ دعائیں مانگتا رہے ہیں پناہ مانگتا رہے ہیں جتنا کسر سے پناہ مانگنا چاہے مانگ سکتا ہے یہ اس کے لئے انشاءاللہ شیطان سے بچاؤ کا ذریعہ ہوگا ہم ملک دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تمام کو پناہ والی دعاوں کو یاد کرنے اور ان کو بار بار پڑھنے کی طرف آمین لوگ پناہ چاہتے ہیں ہمیں یاد نہیں کرتے ہیں پناہ مانگنا مشکل ہے یاد بھی کرنا چاہیے محنت بھی کرنا چاہیے اور کچھ پیپر میں لکھ لینا بھی چاہیے پرنٹیٹ ڈگر کچھ کتاب میں مل رہے تو وہ خریدہ بھی چاہیے اور شیطان سے بچنے کے لئے یہ سارے چیزوں کو ہم استعمال کرنا چاہیے جب بخار سے بچنے کے لئے ہم دعا خرید سکتے ہیں بیماری سے بچنے کے لئے ہم دعا خرید سکتے ہیں کڑی کڑی دعایں خریدتیں شیخ لیکن شیطان سے بچنے کے لئے ایک پانچ ربالے کتاب خریدنا چاہیے مسلمانوں کے لئے دشوار لگتا ہے اللہ محفظ و رکھے آمین ناظرین ملاقات کرتے ہیں پھر اگلی وجلس میں انشاءاللہ تب تک آپ تمام کے تمام شیطان سے محفظ رہیں انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ